پاکستان کے موسم کی تفصیل پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کے تمام میدانی علاقوں میں خصوصاً بارانی نیری علاقوں میں مطلع صاف ہے پچھلے کئی دنوں سے دھوپ کی حدد بھی تیز ہے مزید پانچ یا چھ دن تک کشمیر پنجاب خیبر پختونخواہ صبح سندھ اور بلوچستان کے تمام بارانی نیری علاقوں میں موسم خوشکو کا جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اب آپ ہمیں صبح پنجاب کے موسم کے بارے میں بھی بتا دیں صبح پنجاب کے آپ نے موسم کی بات کی تو کئی دنوں سے جنوبی صبح پنجاب میں دھوپ کی حدد کافی تیز پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آج کل گندم کی کٹائی کا موسم بلائی علاقوں میں خصوصاً خطہ پوٹو آر میں زلہ اٹک راولپنڈی جیلم اور چکوال میں اگلے پانچ سے چھ دن تک تیز دھوپ کے ساتھ موسم خوشکو گا پنجاب کے دیگر بالائی نیری علاقوں میں لاہور، شیخ پورا، قصور، حافظہ بات، ناروال، منڈی بہاودین، گجرات، گجرانوالا کے علاقوں میں بھی اگلے پانچ سے سات دن تک فلال بارش کا کوئی امکان نہیں جبکہ پنجاب کے وستی اور جنوبی علاقوں میں فیصلہ بات، ٹوپٹ ٹیک سنگ، اسے ملکہ، چنیوٹ، جھنگ، جنوبی علاقوں میں ملتان، ملسی، بہاولپور، بہاولنگر، رہیم جارخان، دیرہ غازی خان کے علاقوں میں اگلے پانچ سے چھ دنوں کے دوران دھوپ کی عدد تیز ہوگی دو یا تین دن کے بعد تھل کے بعض علاقوں میں یعنی میاوالی، لئیہ، بکھر کے علاقوں میں موسم خوشک لیکن تیز ہوائیں چلیں گی اور اگلے پانچ سے چھ دن تک پنجاب میں گندم کی کٹائی کے علاقوں میں موسم خوشک ہوگا جی تو اس موسم کے حساب سے پنجاب کے بالائی وستی اور جنوبی پنجاب میں گندم کی کٹائی کے لیے موسم سازگاہ رہے گا درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے مکعی کی فصل دن کے وقت مرجھا جاتی ہے لہٰذا فصل میں سوکا نہ آنے دیں اور آپ پاشی کا خاص ذہان رکھیں جنوبی پنجاب میں کباز کی کاشت زمین میں وطر کو دیکھتی ہوئے سرانجام دیں مویشی بال حضرات موسم گرمہ کی شدت اور خوشک موسم کے پیش نظر جانوروں کے باڑوں میں صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں موسم گرمہ شروع ہونے کے ساتھ محرومکھی، مچھر اور چیچنوں کی افضائش بھی شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ان کے بروقت تدارو کے لیے کسی بھی اچھے ہشرات پار زہر کا اسپریے کریں تاکہ ان کو تلف کیا جا سکے موسم خوشک اور گرم ہونے کی وجہ سے جانور شدی دباؤ کا شکار ہو کر پیداوار میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے انہیں گڑ، شکر یا شیرہ ملا پانی یا شربت بنا کر پلایا جا سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ ہمیں صبح سندھ کے موسم کے بارے میں بتائیں صبح سندھ کے موسم کا آپ نے پوچھا تو صبح سندھ میں تو پچھلے دس دنوں سے دھوپ کی حددت کافی زیادہ گرمی کی شدت بھی معمول سے کافی زیادہ گرنم کی کٹائی کے تمام بالائی علاقوں میں وستی علاقوں میں اور کپاس کی کاش کے علاقوں میں اگلے چھے سے سات دن تک موسم خوشک ہوگا کراچی، ہیدراباد، پیر پرخواست، سجاول، بدین، تھٹھا، عمر کوٹ سمیت صبح سندھ کے تمام جنوبی علاقوں میں ساحلی پٹی میں اگلے چھے سے سات دن تک موسم خوشک ہوگا جبکہ بالائی صبح سندھ میں سکھر، گھوٹکی، جیکباباد، کشمور، شکار پر، دادو، حالہ اور اسے ملکہ علاقوں میں بھی اگلے پانچ سے سات دن تک فیلحال بارش کا کوئی مکان نہیں جی تو صبح سندھ میں کپاس کے کاشتکار فصل کی آپاشی کا خصوصی خیال رکھیں اور ابتدائی مراحل پر پانی کی کمی نہ آنے دیں مویشبال حضرات موسم گرمہ کی شدت اور خوشک موسم کے پیش نظر جانوروں کے باروں میں صفائی ستھائی کا خاص خیال رکھیں موسم گرمہ شروع ہونے کے ساتھ محرومکھی، مچھ اور چیچنوں کی افضائش بھی شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ان کے بروقت تدارک کے لیے کسی بھی اچھے ہشرات مار زہر کا اسپریے کریں تاکہ ان کو تلف کیا جا سکے موسم خوشک اور گرم ہونے کی وجہ سے جانور شدی دباؤ کا شکار ہو کر پیداوار میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے انہیں گڑ، شکر یا شیرہ ملا پانی یا شربت بنا کر پلایا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ اچھا ڈاکٹر صاحب اس ہفتے خیبر پختونخواہ کا موسم کیسا رہے گا؟ جہاں تک بات ہے خیبر پختونخواہ کے موسم کی تو وستی اور جنوبی علاقوں میں جس میں خصوصاً ڈی آئی خان، لکی مروت، ٹاگ، بننو اس سے ملکہ علاقوں میں دھوب کی حدت مزید تیز ہوگی اگلے پانچ سے چھ دن تک موسم خوشک ہوگا جبکہ وستی علاقوں میں کوہات، ہنگو، وادی پشاور میں چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان اور اس سے ملکہ علاقوں میں بھی اگلے تین سے پانچ دن تک تیز دھوب کے ساتھ موسم خوشک ہوگا تین یا چار روز کے بعد خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں یعنی زلج چترال، وادی سواد، دیر، مینگورا، اپٹابات، ہریپر، مانسیرہ، شانگلہ، بونیر اور اس سے ملکہ علاقوں میں کہیں تیز ہوئیں اور باز علاقوں میں بارش ہونے کے کچھ امکانات ہیں جی، تو درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہونے کے باعث خیبر پختونخواہ کے کاشتکار تماکو، کماد اور مکہی کی فصل کی آپاشی کا دورانیاں کم کر دیں جنوبی علاقوں میں گندم کی گھٹائی کے لیے موسم سازگار رہے گا مویشبال حضرات موسم گرمہ کی شدت اور خوشک موسم کے پیش نظر جانوروں کے باڑوں میں صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں موسم گرمہ شروع ہونے کے ساتھ محرومکھی، مچھر اور چیچنوں کی افضائش بھی شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ان کے بروقت تدارک کے لیے کسی بھی اچھے ہشرات مار زہر کا اسپریے کریں تاکہ ان کو تلف کیا جا سکے موسم خوشک اور گرم ہونے کی وجہ سے جانور شدید دباؤ کا شکار ہو کر پیداوار میں ایک کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے انہیں گڑ شکر یا شیرہ ملا پانی یا شربت بنا کر پلایا جا سکتا ہے حنیف صاحب اس ہفتے صوبہ بلوچستان کا موسم کیا کہتا ہے جہاں تک بات ہے صوبہ بلوچستان کے موسم کی تو صوبہ بلوچستان کے وستی اور جنوبی علاقوں میں بھی کئی دنوں سے تیز دھوپ موسم خوشک مزید پانچ سے سات دن تک بلوچستان کے شمالی عصوں میں جس میں کوئٹا، قلعہ سیف اللہ، پشین، چمن، نوشکی، مستونگ، زیارت اسے ملہکہ علاقوں میں اچھی دھوپ ہوگی موسم خوشک ہوگا جبکہ گندم کی کاش کے بارانی وانیری علاقوں میں یعنی کولو، بولار، ڈیرہ بکٹی، جھل مکسی، سبی، صوبت پور، جعفر آباد، نصیر آباد اور اسے ملہکہ علاقوں میں چھے سے سات دن تک بارش کا کوئی مکار نہیں اور جنوبی بلوچستان میں جس میں زلہ کیچ، اہوران، زلہ گوادر، ساحلی پٹی میں اگلے دو سے تین دنوں کے دورات دھوپ کی حدث مزید تیز ہوگی مزید پانچ یا چھے دن تک بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں ساحلی علاقوں میں موسم خوشک ہوگا تو صوبے بلوچستان کی گندم کاشتہ علاقوں میں گندم کی کٹائی کے لیے موسم سازگاہ رہے گا کپاس کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری اور بجائی زمین میں وطر کی مقدار کو دیکھتے ہوئے کریں مویشبال حضرات موسم گرمہ کی شدت اور خوشک موسم کے پیش نظر جانوروں کے باڑوں میں صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں موسم گرمہ شروع ہونے کے ساتھ محرومکھی، مچھر اور چیچروں کی افضائش بھی شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ان کے بروقت دارک کے لیے کسی بھی اچھے حشرات مار زہر کا سپری کریں تاکہ ان کو تلف کیا جا سکے موسم خوشک اور گرم ہونے کی وجہ سے جانور شدید دباؤ کا شکار ہو کر پیداوار میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے انہیں گڑ شکر یا شیرہ ملا پانی یا شربت بنا کر پلایا جا سکتا ہے جی، ڈاکٹر صاحب اب وادی کشمیر کا موسم بھی ہمیں بتا دیں کشمیر میں بھی پچھلے کئی دنوں سے موسم خوشک مزید دو یا تین دن تک کشمیر کی تمام وادیوں میں موسم خوشک ہو گا تین دن کے بعد خصوصا اس ویکنڈ کے دوران کشمیر کے شمالی حصوں یعنی زلہ مزفرہ باد وادی نیلم کے کچھ حصوں میں بارش کا امکان جبکہ کشمیر کے دیگر اضلاع میں یعنی باغ، پونچ، کوٹلی، ہویلی، میرپور اور بھمبر کے علاقوں میں اگلے پانچ سے چھ دن تک موسم خوشک ہو گا تو کشمیر کے باغبان حضرات نہیں لگائے گے پودوں کو پانی کی کمی نہ آنے دیں مویشبال حضرات موسم گرمہ کی شدت اور خوشک موسم کے بیشے نظر جانوروں کے بادوں میں صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں موسم گرمہ شروع ہونے کے ساتھ محرومکھی، مچھر اور چیچروں کی افضائش بھی شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ان کے بروقت داروک کے لیے کسی بھی اچھے ہشرات مار زہر کا اسپریے کریں تاکہ ان کو تلف کیا جا سکے موسم خوشک اور گرم ہونے کی وجہ سے جانور شدید دباؤ کا شکار ہو کر پیداوار میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے انہیں گڑ شکر یا شیرہ ملا پانی یا شربت بنا کر پلایا جا سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ ہمیں گلگت بلتستان کے موسم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں گلگت بلتستان کے موسم کی تفصیل گلگت بلتستان میں بھی پچھلے چند دنوں سے موسم خوشک گلگت اور اسے ملکہ علاقوں میں دھوپ کی عدد کافی تیز مزید تین دن تک گلگت ہنزہ کریم آباد اسطور بنجی چلاس کے علاقوں میں اچھی دھوپ ہوگی موسم خوشک ہوگا تین روز کے بعد کریم آباد اسطور بنجی چلاس غزر اسے ملکہ علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا ایک بار ہے اچھا تو گلگت بلتستان کے وہ باگبان حضرات جنہوں نے پیوند کاری نہیں کی وہ روہ ہفتے میں پیوند کاری کا عمل مکمل کر لیں موسم گرمہ کی سبزیوں کے لیے زمین کی تیاری اور بجائی کے لیے موسم سازگاہ رہے گا مویشبال حضرات موسم گرمہ کی شدد اور خوشک موسم کے پیش نظر جانوروں کے باروں میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں موسم گرمہ شروع ہونے کے ساتھ محرومکھی مچھر اور چیچروں کی افضائش بھی شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ان کے بروقت تدارک کے لیے کسی بھی اچھے ہشرات مار زہر کا اسپری کریں تاکہ ان کو تلف کیا جا سکے موسم خوشک اور گرم ہونے کی وجہ سے جانور شدید دباؤ کا شکار ہو کر پیداوار میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے انہیں گڑ شکر یا شیرہ ملا پانی یا شربت بنا کر پلایا جا سکتا ہے موسم فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سرویس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ سب ساڑھے نو سے شام ساڑھے پانچ تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے صفر تین صفر تین صفر تین صفر 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 پر کال کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے سبسکرائب کریں